اگر تمہیں یہ شک ہو کوئی شک ہو اس چیز کے بارے میں جو ہم نے اپنے بندے پر نازل کی ہے یعنی قرآن یہ قرآن جو اللہ کی کتاب ہے جو نبی الاسلام کا واحد موجزہ ہے جس کی بنیاد پر دعوی نبوت ہے اس کے بارے میں اگر تمہیں کوئی شک ہو کہ یہ کتاب انہوں نے خود گھڑ لی ہے یا یہ کتاب اللہ کی طرف سے نہیں ہے کوئی انسانی کوشش ہے فَأْتُ بِسُورَةٍ مِّمْمِثْلِ تو تم بھی کوئی اس سے ملتی جلتی ہے ایک صورت ہی بنا کے لے آؤ وَدْعُو شُهَدَاءَكُمْ مِّنْ دُونِ اللَّهِ اور بلالو مدد کے لیے اپنے جتنے حمایتی ہیں اللہ کے سوا اِنْكُنْ تُمْ صَادِقِينَ اگر تم سچے ہو اللہ کے سوا جتنوں کو بلانا ہے تم بلالو جنوں بلکہ سورہ بنی اسرائیل میں تو آتا ہے کہ سارے جنوں انس بھی مل کے اگر اس طرح کی کوئی کتاب بنانا چاہیں تو کتاب نہیں بنا سکیں گے مختلف چیلنجز آئے ہیں سورہ ہود کے اندر بھی سورہ یونس میں بھی سورہ ہود کے اندر تو دس صورتوں کا ذکر ہے کہ دس صورتیں بنا کے لے آؤ اگر بنا سکتے ہو سورہ یونس میں آئے کہ ایک صورتی اس سے ملتی جلتی کو بنا کے لے آؤ ایک صورت بنا کے لے آؤ یہاں پہ تو آخری چیلنج ہے کہ کوئی ملتی جلتی چلو اگر مکمل نہیں تو کوئی قریب قریب ہی کوئی صورت بنا کے لے آؤ تو یہ کوئی مشکل کام تو نہیں تھا قرآن حکیم کی تو ایک بڑی چھوٹی سی صورت ہے صورت القوثر اِنَّا عَعْتَئِنَاكَ الْكَوْثَرِ فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَنْحَرْ اِنَّ شَانِئَكَ هُوَ الْعَبْدَرِ اس کی بھی کوئی کاپی نکالی جا سکتی تھی ایسے لوگوں کی طرف سے جو یعنی اتنے فصیح اللسان تھے کہ وہ دوسروں کو عجمی کہا کرتے تھے ان کو اپنی زبان کے اوپر اتنا ناز تھا فِلْبَدِی وہ عام جو گفتگو ہے اس کو بھی شاعری کے انداز میں بیان کر دیا کرتے تھے لیکن یہ تاریخ میں نہیں ملتا کہ کسی نے یہ چیلنج اس طریقے سے قبول کیا ہو اتنی شرم و یا ان کے اندر بھی موجود تھی ویسے آج کل کچھ لوگوں نے تبازمائی کرنی کوشش کی ہے وہ صورتیں بنا کے اس کو ملتے جلتے الفاظ کے ساتھ پھر قرآن کے سٹائل میں اسے تلاوت کر کے یوٹیوب پہ اپلوڈ بھی کیا ہوا ہے اس پہ میرے ایک کلپ بھی آیا تھا آپ یوٹیوب کے پر دیکھ سکتے ہیں اپلوڈڈ ہے قرآن سے ملتی یلتی جو صورتیں ہیں اس کے حوالے سے تو میں نے بتایا تھا اس طریقے سے نہیں ہے یہ جو اس کی ججمنٹ جو ہے وہ عربی لنگویسٹک کے لوگ کریں گے صرف اس سے ملتے یلتے الفاظ کے ساتھ کوئی عربی کا کوئی لٹریچر سامنے لیانا یا خود لکھ لینا یا کوئی شاعری کر لینا ظاہرہ ہم عجمی تو جج نہیں کر سکتے ہاں عجمیوں کے لیے ٹیسٹ یہ ہے کہ آج کے دور کا ہمارے پاس جو سب سے بڑا ٹچ سٹون ہے وہ سینٹیفک فیلڈ کا علم ہے اس کے اطبار سے کوئی بھی قرآن حکیم کی ایک آیت بھی ایسی نہیں ہے جو اسٹیبلیس سائنس کے خلاف ہو اس ٹیسٹ سے آپ اسے گزار کے دیکھ لیں لیکن وہ اسٹیبلیس سائنس ہونی چاہیے ہائپوتیسیز یہ تھیوریز نہیں ہونی چاہیے تو اس پہ بھی یہ پرفیکٹلی فلفل ہوگی ڈاکٹر مورس بکائل ایک فرنچ سرجن تھے انہوں نے اس کے اوپر کتاب بھی بقیدہ لکھی ہے مسلمان ہو گئے تھے بائبل قرآن اینڈ سائنس کے عنوان سے اردو میں ترجمہ بھی ہوا ہے لیکن وہ بڑی مشکل سی اردو ہے اس کی انگلیش میں بھی ترجمہ ہوا ہے بل وہ اسی رضیل پہ پہنچے ہیں کہ ساری الہامی کتابوں میں قرآن ہی ایسی ایک واحد الہامی کتاب ہے جس میں کوئی سینٹیفک فالٹ موجود نہیں ہے باقی کتابوں میں ایسی چیزیں ملتی ہیں اور ظاہر ہے وہ اس لیے ہیں کہ وہ ٹیمپر ہوئی میں ہیں یعنی ان کے اندر تبدیلی ہو چکی ہے اس میں اللہ تعالیٰ کی طرف اسے منصوب نہیں کیا جا سکتا یہ کتاب محفوظ ہونے کی ایک بہت بڑی دلیل یہ بھی ہے کہ اس میں آپ کو کوئی سینٹیفک ایرر جو اسٹیبلیس سائنس واری چیزیں ہوں ہیپوتیسیز نہ ہوں وہ نہیں ملے گا تو اگر تم سچے ہو تو اس طرح کی کوئی صورت ہی بنا یہ اس زمانے کے لیے تو تھا وہ والا چیلنج آج تک بھی یہ صرف عرب کے لوگوں کے اعتبار سے ہے باقی عجمیوں کے لیے تو پھر باقی اعتبار سے بھی قرآن موجزہ ہی ہے